سمجھ میں آنے والی تو خیر کوئی بات تھی ہی نہیں یہاں آنے کے بعد جو کچھ دیکھا ان میں سے ایک دو باتیں ہی سمجھ میں آئی ہوں تو آئی ہوں ورنہ کچھ نہیں سمجھ پایا تھا چندربھان کی کمر سے بندی ہوئی زنجیر اور اس کے پیروں میں پڑے ہوئے زنجیروں کے کڑوں کو دیکھا موٹے موٹے لوہے کے کڑے تھے جن میں انتہائی مضبوط زنجیریں باندھ کر انہیں دیواروں میں لگے ہوئے کڑوں سے باندھ دیا گیا تھا میں نے ان کڑوں اور زنجیر کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جن سے ان کڑوں کو توڑنے کی کوشش کی جائے اور پھر یہ منظر انتہائی حیران کن تھا کہ چندربھان مہاراج یہاں پر قیدی تھے اور رانی مہاوتی ان کے نام پر اس شاندار محل میں راج کر رہی تھی وہ عورت تو مجھے ایک نگاہ میں پراسرار لگی تھی اور اب اس کے بعد جو واقعات پیش آئے تھے انہوں نے کوئی شک نہیں چھوڑا تھا میں نے افسوس بھرے انداز میں کہا مگر چندربان جی میرے پاس تو زنجیروں کو توڑنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے بھگوان کے لیے بھگوان کے لیے کچھ بھی کرو جو تمہارا من چندربان نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ دفتاں اس کے چہرے پر خوف کیا اثار پھیل گئے اس کی نگاہیں میرے اکب میں کھلے ہوئے دروازے پر جم گئیں میں نے بھی تیز روشنی میں ایک سایہ سا محسوس کیا پلٹ کر دیکھا تو حلق سے ایک دہشت بھری آواز نکل گئی لمبے چوڑے بدن کا مالک تھا وہ انسان کہنا اس کو غلط تھا ہاں انسان نمات چیز ضرور تھی خوفناک لمبے لمبے بال اس کے پورے چہرے گردن اور کھلے ہوئے بازووں پر نظر آ رہے تھے باقی جسم پر لباس تھا آنکھیں بہت خوفناک اور ضرورت سے زیادہ بڑی بڑی ناک کے بارے میں بھی کوئی صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بھی تقریبا کانوں تک ہی پھیلی ہوئی تھی اور دہانہ بہت چھوٹا وہ خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر وہ غراتا ہوا دو قدم آگے بڑھا اور میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ میری آنکھوں سے ٹکرائی دفتاں وہ اس انداز میں پیچھے ہٹ گیا جس انداز میں آگے بڑھا تھا اس کے دونوں ہاتھوں کی موٹیاں بھنچ گئیں تھی وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر اس کے حلق سے خونکار گراتیں نکلنے لگیں اور وہ اپنی جگہ کھڑا کھڑا اچھلنے لگا اس نے اپنی موٹی انگلی سے میری سینے کی جانب اشارہ کیا پھر اس انگلی کو کھلے ہوئے دروازے کی جانب لے گیا جیسے کہہ رہا ہو کہ باہر نکل جاؤ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ یا نوکی مخلوق انسان ہے بھی یا نہیں پھر اس کے حلق سے ایک چنگھاڑ سی نکلی اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچنے لگا سر کے بالوں کے گچھے کے گچھے اس نے اکھار کر پھینک دیے جسم کے بالوں کو بھی نوچنے لگا اس کے حلق سے غراہٹیں نکل رہی تھیں وہ ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا کبھی اس دیوار کے ساتھ ٹکراتا تو کبھی دوسری دیوار سے پھر وہ زمین پر گر کر زمین پر لوٹنے لگا جگہ جگہ سے اس نے اپنا جسم کاٹنا شروع کر دیا میں نے اس کے جسم سے خون ابلتا ہوا دیکھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس پر کس قسم کا دورہ پڑ گیا ہے لیکن میں نے ایک اندازہ ضرور لگا لیا تھا کہ وہ شدید غصے کے عالم میں مجھ سے باہر نکل جانے کے لیے کہہ رہا تھا وہ اپنی بوٹیاں چبائے جا رہا تھا البتہ اس کے موں سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پایا تھا بلکل گونگوں کا سا انداز تھا شاید وہ گونگا ہی تھا چند لمحات کے بعد چندر بھان جی ہی نے کہا دیر کر دی دیر ہو گئی اب اب ساری بلا مجھ پر ہی آئے گی تم سے یہ کچھ نہیں کہہ رہا مگر مجھ سے بدلہ لے گا جاؤ جاؤ باہر نکل جاؤ پتہ نہیں اس نے تم پر حملہ کیوں نہیں کیا اپنا غصہ کیوں ذابت کر رہا ہے یہ گونگا ہے ہاں یہ کون ہے چندر بھان کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اپنے الفاظ کو آنہوں میں تبدیل کر کے رہ گیا پھر اس نے کہا جاؤ جاؤ نکل جاؤ ہو سکے تو دوبارہ مجھ مظلوم کی طرف روخ کرنا کسی کو میرے بارے میں بتا دینا لوگوں سے کہہ دینا کہ چندر بھان سفتنی نیچے لیٹا ہوا آدمی ہولناک آواز میں چیخا یہ آواز اس کمرے میں اس طرح گونجی تھی کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اس کے بعد اس نے چندر بھان کی طرف چھلانگ لگائی اور چندر بھان بھی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا تھا مگر اس شخص نے چندر بھان پر بھی حملہ نہیں کیا تھا پھر میری جانب مڑا اور دروازے کی جانب بشارہ کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا اب وہاں رکنا ہماکت تھی ظاہر ہے اس بھونچال سے مقابلہ کرنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور پھر مقابلہ کس بنیاد پر کرتا کچھ بھی تو معلوم نہیں تھا مجھے ایک اور انوکی چیز دیکھی تھی میں نے یہاں اور پھر میں حیران دروازے سے باہر نکل آیا باہر کا منظر وہی تھا چلچلاتی دوب سنسان اور ویران راستے وہ میرے پیچھے پیچھے آیا تھا اور اس نے میرے باہر نکلتے ہی یہ دروازہ بھی بند کر دیا تھا چندر بھان کے کمرے کا دروازہ وہ پہلے ہی بند کر آیا تھا میں ایک لمحہ کھڑا اس بند دروازے کو دیکھتا رہا پھر گردن جھٹک کر وہاں سے آگے بڑھ گیا لانت ہے لانت ہے اس زندگی پر جو کچھ بھی نظر آتا ہے ایسا ہی نظر آتا ہے جس کے سر پیر سمجھ میں ہی نہ آئیں وہاں سے واپس پلٹ پڑا اور ادھر ادھر گھومنا بیکار سمجھ کر اپنے رہائش گاہ میں آ گیا دیر تک اس سارے قصے کے بارے میں سوچتا رہا اور اس کے سوا اور کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ مہاوتی پراسرار اور خطرناک عورت ہے وہ کیا ہے اور کیا کر رہی ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا اور نہ ہی اس سارے گورک دھندوں کے بارے میں میری کوئی معلومات تھیں حالکہ طویل عرصے سے اس جال میں فسا ہوا تھا پھر میں نے سوچا کہ حاجی صاحب نے مجھے اس لیے تو یہاں نہیں بھیجا کہ مہاوتی کے بارے میں معلومات حاصل کروں مہاوتی بس حاجی صاحب کی ایک پارٹی تھی اور حاجی صاحب نے اسے ساریاں فروغ کی تھی جن کا معاوضہ انہیں مل گیا تھا اگر آج شام تک مہاوتی مجھے وہ ڈیزائن نہیں دے دیتی اور حاجی صاحب کے لیے نیا آرڈر نہیں دے دیتی تو میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا حاجی صاحب سے کہہ دوں گا کہ وہاں کچھ ایسے عجیب و غریب حالات کا سامنا کرنا پڑا جن کی وجہ سے میں وہاں نہیں رک سکا حاجی صاحب اچھے آدمی ہے اس بات کا برا نہیں مانیں گے بہرحال میں اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا یہ دوسری بات ہے کہ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی سب کچھ ہو رہا تھا سب کچھ پورے سبون کے ساتھ ہو رہا تھا لیکن نکتہ نظر ابھی تبدیل نہیں ہوا تھا اپنی ذات کے ساتھ اس وقت تک کیا دلچسپی ہو سکتی تھی جب تک ماں باپ اور بہن بھائی نہ مل جائیں ان کے لیے ہی تو میں نے زندگی لٹا دی تھی جو کچھ کھو گیا تھا اسے پانے کی آرزو ہی میں تو جی رہا تھا اگر یہ آرزو ختم ہو جائے تو دل اس بات پر یقین کر لے کہ اب وہ زندگی میں کبھی واپس نہیں آئیں گے تو پھر ایک لمحے بھی میرے لیے جینا بیکار ہو جاتا کیا فائدہ اس طرح تنہا جینے سے ملنے کو تو بہت کچھ مل جائے گا لیکن سب سے بڑی طلب ماں باپ کی تھی سب سے بڑی حسرت انہی کی تھی اور اس حسرت اس قصق کو دل میں دبائے جہاد کر رہا تھا اپنے آپ سے اور کوششیں کر رہا تھا کہ میری کوئی ہوئی کوئی ہستی مجھے واپس مل جائے اگر ایسا ہو گیا تو اس کے بعد ایک معمولی انسان کے حیثیت سے اپنے ماں باپ کے قدموں میں زندگی بسر کر دینا دنیا کی سب سے بڑی عبادت سمجھوں گا میں اپنے لئے شام ہو گئی سورج کی کہر سامانیاں ختم ہو گئیں اور جب سورج چھپا تو نہ جانے کہاں سے بند ہوائیں چل پڑی اور ماحول پر ایک فرہ تنگیز کیفیت تاری ہو گئی سندری دوبارہ میرے پاس نہیں آئی تھی اس واقعے کے بعد مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے روٹ گئی ہو میں لانت بھیجتا تھا ایسی سندریوں پر لیکن شام کو جب میرے لئے کھانے پینے کی چیزیں آئیں اور میں انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا تو کھانا لانے والے ملازم نے کہا مہراج آپ تیار ہیں کالی داس جی نے کہا ہے کہ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ کو رانی مہواتی جی سے ملنا ہے رانی جی آ گئی ہاں ٹھیک ہے تم بھی انہیں میرا پیغام دے دو کہ میں فوراں ہی ان سے ملنا چاہتا ہوں میں نے کھانے سے جلدی جلدی فراغت حاصل کی اور انتظار کرنے لگا کہ رانی مہواتی مجھے کب بلائیں آنے والا کالی داس ہی تھا وہی کالا بھجنگ جو اب مجھے انسان سے زیادہ شیطان معلوم ہونے لگا تھا خصوصاً اس وقت سے جب سے میں نے اسے تصویر سے گائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا ایک معینی خیز مسکراہت تھی اس کے ہونٹوں پر پھر بولا آئیے مہراج رانی مہواتی آپ کو ڈیزائن دینا چاہتی ہیں میں خاموشی سے اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور وہ مجھ سے چند قدم آگے چل رہا تھا مختلف گلام گردشوں اور رہداریوں سے گزار کر وہ مجھے محل کے اندرونی حصے میں لے گیا جہاں بڑے سے چوبی دروازے کو کھولا گیا اور میں اندر داخل ہو گیا وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں شاندار اور قیمتی فرنیچر سجا ہوا تھا رانی مہواتی ایک بہت قیمتی اور چوڑی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی قیمتی ساڑی پہنے ہوئے چہرے پر وہی وکار پر وکار کیفیت جسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ وہ کوئی کسی کہ کوئی کسی رانی کے ہی سامنے ہے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی آؤ آؤ آگے آؤ رکھ کیوں گئے کالی داس ہمارے مہمان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تمہارے گھر میں کوشش تو یہی کی ہے مہرانی کے آپ کے مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے کالی داس کے لہجے میں ایک تمسکر چھپا ہوا تھا ان کی خاطر مدارت بھی کی ہاں مگر سندری کہتی ہے کہ یہ سندرتہ کو پسند نہیں کرتے کالی داس نے جواب دیا تم بھی بددو اور نیرے کالی داس جی جس کے چرنوں میں اندر سبھا سجتی ہو اسے سندری کی سندرتہ سے کیا لگاؤ ہوگا مگر پوراں بھکتہ میں بھکتنی کا سبھاؤ نہیں دے رہے کیوں پوراں مہراج رانی نے دل موہ لینے والی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا رانی جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سمجھ میں آ رہا تھا پھر اس نے کہا ہم سے بولو گے نہیں مہراج حکم دیجئے رانی جی اپنے بارے میں بتاؤ گے نہیں کیا ایک مسلمان کے یہاں نوکری کر رہے ہو نام بھی مسلمانوں جیسا روپ بھی ان کا سا ایسا کیوں ہے اس لیے کہ میں مسلمان ہوں کوئی مسلمان پوراں نہیں ہو سکتا یا کوئی پوراں مسلمان نہیں رہ سکتا رانی نے کہا آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی رانی جی مجھے یہاں بہت وقت گزر چکا ہے میں جانا چاہتا ہوں حاجی صاحب میرا انتظار کر رہی ہوں گے آپ ایسے کہاں جائیں گے پوراں مہراج ہمیں کچھ دیتے جائیے ایسے ہی تھوڑی روکا ہے آپ کو چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات سہی دیکھئے ہمیں ایسے دو شالے بنوانے ہیں بنارسی کڑھائی میں یہ ڈیزائن بنوا دے ہمیں دکھاؤ کالی داس سورج لیکھا دکھاؤ پوراں مہراج کو کالی داس نے گردن جھکائی اور ایک طرف پھر پلٹا اس کے بعد اس نے ایک سرک دو شالہ کھول دیا دو شالے پر جگ مگاتے ستاروں سے کچھ نشان کڑے ہوئے تھے صاف لگتا تھا کہ ان تاروں سے کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں میں نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے رانی جی آپ یہ مجھے دے دیں اس کے بدلے آپ ہمیں کیا دیں گے رانی نے مسکر آ کر پوچھا یہ آپ کو واپس مل جائے گا دیوی جی نہیں آ رہے یہ ہمارے کاغو میں شمبو مہراج آپ ہی آئیے پورن جی پردہ کر رہے ہیں ہم سے کمرے میں بنے ہوئے دوسرے دروازے سے کریول منظر بڑا باہر نکلا دوبلا پتلا بانس کی طرح سوکھا اوپری بدن ننگا نیچے دھوتی باندے ہوئے وہ بھی نہایت مختصر گردن میں باریک باریک سانپ مالاؤں کی طرح پڑے ہوئے جو کل بلا رہے تھے زبانیں نکال رہے تھے داڑی موچھو اور سر کے بال کیچڑ میں لپٹے ہوئے بدن سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے جے مہا کالی اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا میں اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا اس بار اس نے گرشتی آواز میں دوبارہ وہی الفاظ کہے میں نے پھر بھی کچھ نہ کہا تو وہ کڑک سارے دیاس یہی سے شروع ہوتے ہیں اور یہی ختم ہو جاتے ہیں کیا تو کالی داس نہیں ہے مجھے جانے دے رانی جی میں نے کہا شمبو مہارات سے بات کریں پورنا وہ بولی میرا نام مسود احمد ہے نام مسود احمد ہے پھر پورنیاں کیسے مل گئی تجھے اوہو سمجھا دیکھئے ایک اس نے ہاتھ نیچے کیا اور کالے رنگ کا ایک لکڑی کا ٹکڑا نیچے گر پڑا دو تین چار وہ گنتا رہا اور چھے ٹکڑے زمین پر آ گئے سات اس نے ہاتھ اٹھایا مگر کوئی ٹکڑا نیچے نہ گرا سات 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 وہ بار بار ہاتھ اٹھا کر نیچے گراتا رہا مگر ساتھویں ٹکڑا نیچے نہ گرا ارے ساتھویں کہاں گئی ساتھویں کہاں گئی ساتھویں کہاں ہے ساتھویں نہیں ہے اس نے آخری الفاظ مہاوتی کو مخاطب کر کے کہی کھوج لگائیں مہاراج مہاوتی پریشان لہجے میں بولی اور شمبو زمین پر بیٹھ کیا اس نے آسن جمالیا اور آنکھیں بند کر لی تب میں نے اس کی طرف گردن میں پڑے ہوئے باریک باریک سامپوں کے بل کھلتے دیکھے ان میں سے دو اس کی ناک کے دونوں نتنوں میں گھسنے لگے دو کانوں کی طرف بڑھ گئے اور دو کانوں کے سراخ تلاش کر کے ان میں بدن سمیٹنے لگے بھیانک منظر تھا سامپوں کے چمکیلے بدن اس کی ناک اور کانوں کے سراخوں میں گم ہوتے جا رہے تھے اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے سارے سامپ غائب ہو گئے میں اکتائیو اس سانسے لے رہا تھا اور رانی اور کالی داس بدستور مسکراتی نظروں سے میرا جائزہ لے رہے تھے کچھ دیر کے بعد شمبو مہراج نے آنکھیں کھول دی خوفناک سرخ آنکھیں پھر انہوں نے اپنا موں کھولا اور بے چین سامپ بل بلاتے ہوئے ان کے موں سے بہار آنے لگے کچھ رینگتے ہوئے ان کی گردن تک پہنچ گئے کچھ اس کوشش میں نیچے گر پڑے تو شمبو مہراج نے انہیں خود اڑھا کر گردن میں ڈال لیا پھر وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا کچھ پتہ نہیں چل رہا ساتھویں کہاں ہے نہیں پتہ چل رہا مہراج مہاوتی بولی بڑا بگڑا ہوا کھیل ہے مہاوتی یہ خود ہی بتائے تو پتہ چلے اس کا شروع بھی پتہ نہیں چلتا شنکھا بھی نہیں ہے یہ کہ کھنڈولا بن جائے مگر پورنا ضرور ہے ساتھو پورنیاں رکھ نہیں ہوتی ہیں مگر ساتھویں کہاں گئی بول رہے پورنا ساتھویں کہاں گئی ورنہ شمبو ہے میرا نام بتا دو پورنا مہراج بتا دو کالی داس بولا رانی مہاوتی میں آپ کا احترام کرتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے احتجاج کیا تم بھی تو زد کر رہے ہو پورنا بتا دو شمبو مہراج کو نہیں تو مصیبتوں میں فس جاؤ گے آپ مجھے جانے دیں میں جا رہا ہوں میں دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگا اسی وقت شمبو مہراج اچھل کر کھڑا ہو گیا رک جا پورنا رک جا اس نے گلے سے ایک سامپ اتار کر ہاتھ میں لے لیا میں جا رہا ہوں اور اب میں اس محل میں نہیں رکوں گا سمجھے تم لوگ میں نے کہا اور شمبو نے سامپ مجھ پر اچھال دیا سامپ میری گردن میں آ پڑا اس سے خوف زدہ ہونا اور چھٹکارا پانا میری فطری کوشش اس سے خوف زدہ ہونا اور چھٹکارا پانا فطری کوشش کی تھی میں نے اسے موٹھیوں میں جکڑ لیا مگر اس نے دوسرا سامپ پھینکا جو میری کلائیوں پر آ پڑا اور اس نے میری دونوں کلائیوں پر بندیش کر لی میرے حلق سے دہشت بڑی چیخیں نکلیں اور میں نے بدحواسی کے عالم میں دروازے کی طرف چھلانگ لگائی مگر ایک اور سامپ نے میرے پیروں کو بھی جکڑ لیا میں اوندھے مو نیچے گرا اور پوری قوت سے سامپوں کے جسموں سے قائم کی ہوئی بندیشوں سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگا لیکن ان گھناؤنی لچکدار رسیوں نے مجھے ایسا جکڑا کہ میں ہل بھی نہ سکا اور ادھر ادھر لڑکنے لگا شمبو نے کچھ اور پھینکا اور گردو گبار کا ایک بڑا مرگولہ میرے گرد چھا گیا میری آنکھیں بند ہو گئیں جدوجہد رک گئی اور بدن ساکیت ہو گیا خانسی اٹھ رہی تھی عجیب سی گرد تھی میں نے سختی سے آنکھیں بھینچ لی اور کھانستا رہا کچھ دیر کے بعد احساس ہوا کہ گرد کم ہو گئی اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی دھند سی چھائی ہوئی تھی اور پھر وہ دھند بھی چھٹ گئی ایک نگاہ میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ منظر بدل گیا ہے نہ محل نہ بھٹنڈا نہ کالی داس نہ شمبو بلکہ ایک اجار جنگل ہے سوکے ہوئے پتوں سے بے نیاز درک کھڑے ہوئے ہیں چنگز کے فاصلے پر بدنماد چٹانوں کے پہاڑوں کا سلسلہ تھا ایک اونچے ٹیلے کے دامل میں ایک سیاہ غار کا دھیانہ موں کھولے مجھے تک رہا تھا سامپ بدستور میرے بدن سے لپٹے ہوئے تھے اور میں ان کی قید میں تھا ان سامپوں سے مجھے دہشت بھی ہو رہی تھی گھن بھی آ رہی تھی بے چینی سے پورے بدن کا زور لگایا تو دوسری طرف لڑک گیا تب ادھر کا منظر نظر آیا لاتاداد بیر گردن نیواڑے گھٹنوں میں سر دیئے اداس بیٹھے ہوئے تھے یہ میرے بیر تھے پورنیوں کے بیر ان میں سے کوئی دو گز کے فاصلے پر درک کے کٹے ہوئے تنے پر بھوریا چرن پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوا تھا اور بھوریا چرن کے پیروں کے پاس ایک نسوانی بدن رسیوں سے بندہ پڑا تھا میں پتھرہ آ گیا یہ سب کچھ بہت سنسنی خیز تھا مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر بھوریا چرن اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے قریب آ کر میرے پاؤں چھوٹا ہوا بولا پائے لاغوں مہاراج دین دیال بڑے دھرم دیرتا ہے آپ مان گئے آپ کو اس کی آواز میں تنس کھوٹ کھوٹ کر بھرا ہوا تھا بھوریا چرن تم کھوٹا ہے آپ کا کیڑا ہے آپ کے سامنے رینگنے والا کیوں کیا حال ہے بس حال نہ پوچھو مہاراج ہم نے بڑے بڑے دھرم دیال دیکھے مگر آپ جیسا دھرم کا باولا نہیں دیکھا سچ کہتے ہو بھوریا چرن نہیں جھوٹ بول رہے ہیں کیا ہم تمہارا شکریہ تم نے مجھے یہ عزاز اپنے موں سے دیا ہے یہی تو میں چاہتا ہوں بھوریا چرن کہ لوگ مجھے میرے دین کے لیے پاگل سمجھیں ستیا ناس ہو تمہارا کتے کی موت مر جاؤ ہمارا کریا کرم کیوں کر دیا تم نے ارے سارا جیون ختم کر دیا تھا کھنڈولا بننے کے لیے کتنی محنت کی تھی سب خاک میں ملا دی خیر ہم تو خاک میں ملے ہی ہیں مگر تمہارا بھی کریا کرم کر کے چھوڑیں گے سمجھے دیوانے پاگل پاپی اب بھی مان جا ہماری بات اب بھی مان لے تمہارے ذریعے ہمارا ایک ایسا کام اور ہو سکتا ہے جو سارے بگڑے ہوئے کام بنا دے اگر تو ہمارے رنگ میں رنگ جائے تو اب بھی سن لے خود بھی عائش کرے گا اور ہمیں بھی ہماری منزل مل جائے گی بتائے دے رہے ہیں تجھے تو ہے مسلمان کا چھوکرا مسلمان بنے رہنا ہم انکار نہیں کریں گے مسلمانوں میں گھس جانا دین دیوتا بن جانا لوگوں کے کام نکالتے رہنا اور سب کو دھوکہ دیتے رہنا ایک ایسا لڑکا تلاش کر لینا جو ہمارا بھی کام کر دے ارے ہم بھی اب اس پھیر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کبھی تجھے عقل آ جائے اور تو ہمارا یہ کام کر دے وہ سارے وعدے جو ہم نے تجھ سے کیے ہیں اب بھی پورے کریں گے اب بھی پورے کریں گے مان لے ہماری بات سنسار میں عائش عائش کرے گا تو میں ہس پڑا اور میں نے کہا تم بھی دھن کے پکے ہو بھوریا چرن مگر تم نے یہ کہہ کر میری روح خوش کر دی کہ تُو نے مجھ جیسا دین کا متوالہ نہیں دیکھا ایمان نہیں چھوڑوں گا بھوریا چرن کبھی ایمان نہیں چھوڑوں گا اہد ہے ہزاروں بار مارنا چاہتے ہو تو تمہیں کھلی چھوٹی ہے تم کتے کی موت کہہ رہے ہو میں کہتا ہوں تم اپنے ان سامکوں کو حکم دے کہ یہ مجھے آہستہ آہستہ دسیں اپنا زہر میرے جسم میں اتار دیں میرے جسم میں آگ لگ جائے پانی بن کر بہ جاؤں میں خوشی سے تیار ہوں سب کے لئے لیکن مروں گا اپنے ہی دین کا نام لیتے ہوئے سمجھے بھوریا چرن میں بھی تمہیں ایسا ٹکر آیا ہوں کہ تمہیں مزہ آ گیا ہے اور ابھی اور بھی بہت سے مزے آئیں گے بیٹا مزے تو تجھے بھی آئیں گے تو کیا سمجھتا ہے ٹھیک ہے ڈٹا رہے اپنے دھرم پر اس دھرم پر جس کے نام پر تو عبادت بھی نہیں کر سکتا سمجھا تجھ سے بھی تو بہت کچھ چھن گیا ہے اتنا کچھ چھن چکا ہے تجھ سے کہ تُو بھی اچھی طرح سمجھتا ہے تُو بھی تو اب لکیر ہی پیٹ رہا ہے بہت چھوک ہے نا تجھے لکیر پیٹنے کا تو پیٹتا رہے بہت بڑی بات ہے بھوریا چرن میرے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ لکیر ہی میرے ہاتھ میں ہے بھوریا چرن نے غصے سے آگے بڑھ کر کئی لاتے میرے جسم کے مختلف حصوں پر ماری اور میں کہہ کہہ لگاتا رہا وہ دیوانگی کے عالم میں لاتے اور گھنسے مجھے مارتا رہا اور میں پٹتا رہا اور ہستا رہا پھر وہ خود ہی تھک گیا اور دور ہٹ کر خونخار نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اس کے موں سے خوفناک غراہٹیں نکلنے لگی تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت تھک گیا ہو نہیں مرے گا تُو نہیں مرے گا مر گیا تو پھر مزہ ہی کیا آئے گا کیا سمجھا بول مانے گا میری بات کون سی بات بھوریا چرن دیکھ ادھر دیکھ وہ کون ہے سامنے مجھے نظر نہیں آ رہی کوئی عورت ہے سندری ہے یہ سندری مہاوتی کی نوکرانی پائل ہے سمجھ رہا ہے یاد آ گیا تجھے کیا کہا تھا میں نے پائل کے لیے دیکھ وہ چھری بھی رکھی ہے اور برطن بھی گردن کاٹ اس کی اور اس کا خون پی لے بس اتنا ہی کرنا ہے تجھے اتنا ہی کرنا ہے اس کے بدن کا سارا خون پی لے بات بن جائے گی ناممکن تیری ایک بھی ناپاک خویش پوری نہیں کروں گا میں بھوریا چرن حرام خور ناشکرے بھوریا چرن نے دانت کچا کر ایک لات میرے پیٹ میں رسید گیت کی اور کہا اتنا کچھ اگر ہم کسی اور کو دے دیتے تو جیون بھر تلوے چاٹتا ہمارے اس چمار شمبو نے تجھے نانگوں سے بان دیا چرنوں کی دھول بھی نہیں ہے تیری وہ اپنے بیروں کو حکم دے تو مہاواتی کے میل کو پھونکوں سے اڑا دیں گے وہ وہ ایک ایک کو کچھا چبا جائیں گے مگر تیرا دھرم چلا جائے گا ان سے کوئی کام لے کر یہی بات ہے نا ہاں یہی بات ہے بھوریا چرن تو پھر ہم کیا کریں جا پڑ گھور پاتال میں تیرا ستیا ناس مجھے ان سے چھٹکارہ کیسے ملے گا بھوریا چرن بیروں کو پکار یا مجھ سے وعدہ کر کے اس پائل کا خون پی لے گا نہیں بھوریا چرن ایسا کبھی نہیں ہوگا جیوں گا ہر طرح کے حالات میں جیوں گا ان سے رابطہ کر کے تو میں اپنے ماں باپ سے بھی مل سکتا تھا جن سے ایک بار ملنے کی آرزوں میں میں جی رہا ہوں مگر ان سے کام لینے کا مطلب ہے کہ میں نے انہیں قبول کر لیا ایسا میں کبھی نہیں کروں گا بھوریا چرن کبھی نہیں بھوریا چرن کو چونک سا پڑا وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر وہ ہسا پہلے آہستہ سے پھر زور سے اور پھر کہہ کہے لگانے لگا ہستا ہوا بولا ارے واہ ارے واہ یہ ہوئی نا بات بڑیا بات یہ ہوئی نا میری اس کھوپڑی میں ہی نہیں آئی تھی تو نے خود ہی بتائی ہے تو نے خود ہی بتائی ہے تیرے ماتا پتا بہن بھائی ارے واہ کیا بک رہا ہے بتاتا ہوں بتاتا ہوں وہ خوشی سے اچھلتا ہوا بولا اب تیرے ماتا پتا ہی تجھے میری بات ماننے پر مجبور کریں گے وہی تجھ سے میرا یہ کام کرائیں گے تو نے خود ہی ان کی طرف اشارہ کیا ہے تو ہے ہی بھنگی بھوریا جرن میں تو ان کے قدموں کی خاک ہوں میرا ایمان تو بہت کمزور ہے ان کے مقابلے میں تو کیا اور تیری اوقات کیا تو ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا سمیں بتائے گا بالک اب جیون ان کے لیے نرک بن جائے گا تیری وجہ سے صرف تیری وجہ سے اور تُو تجھے بھی دکھائیں گے ہم اب دوسرا راستہ پکڑیں گے ہم چلتے ہیں چل رہی تُو یہاں کیا کرے گی مر کر ارے بھاگ جاؤ تم بھی سب رے سب کیوں سر پھوڑ رہے ہو اس ترکھی سے چلو جاؤ بھاگ جاؤ اس نے بیروں سے کہا تو وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے آئیں بھرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئے دھوریا چرن نے سندری کو اٹھا کر کندے پر ڈالا وہ شاید بے ہوش تھی پھر اس نے میری طرف روک کر کے تھوکا اور سندری کو کندے پر لادے آگے بڑھ گیا کچھ دیر کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا میرا دل گھبرانے لگا دماغ میں سنسنہ ہٹ ہونے لگی کیا مجھ سے غلطی ہو گئے خدایہ انہیں اپنے تحفظ میں رکھنا آنکھوں کی کوروں سے آنسو ٹپکنے لگے وہ کب سے کچھ آئیں ابری تھی پھر سرگوشیاں چلا گیا ہاں چلا گیا آؤ میں چونک پڑا یہ کون ہو سکتا ہے سمجھ میں نہیں آیا تھا لیکن وہ دونوں سامنے آ گئے میں نے انہیں پہچان لیا شمبو اور کالی داس تھے دونوں میرے سامنے آکھڑے ہوئے پھر شمبو بیٹ گیا وہ غور سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا اور تو کہتا ہے تو کچھ نہیں ہے میں نے آنکھیں بھیج بھیج کر آنسووں سے صاف کی اور آہستہ سے کہا ہاں وہ شمبو میں کچھ بھی نہیں ہوں من تو چاہتا ہے کہ ایک بڑا سا پتھر لے کر تیرے سر میں مار کر اسے کچل دیں پھر اپنے سر میں مار کر خود بھی ختم ہو جائیں تیرے بیر بیٹھے ہوئے تھے ایک اشارہ کرتا انہیں تو وہ تباہی مچا دیتے یہاں تجھے کھول دیتے تُو نے ایسا بھی نہیں کیا تُو نے دیکھا شمبو میں نے ایسا نہیں کیا کیوں آخر کیوں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں نہ تمہارے کالے جادو پر یقین رکھتا ہوں نہ اس سے کوئی مدد لینا چاہتا ہوں میرے دین میں یہ سب ناپاک ہے غلیز ہے مجھے ہمیشہ اپنے خدا پر بھروسہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا انسان ہوں کچھ غلطیاں کر بیٹھا ہوں لیکن جب تک زندگی ہے اس سے مدد مانگتا رہوں گا کسی ناپاک قوت کو آواز نہیں دوں گا ارے تو پھر اس کالے سنسار میں کیسے آپ ہسا تجھے یہ سب بتانا ضروری نہیں سمجھتا میں زد مت کر یہ بتانا تیرے لیے فائدہ من بھی ہو سکتا ہے چھے پورنیاں تیرے چرنوں میں ہیں یہ ساتھ ہوتی ہیں ساتھ ہی کا پتہ ہی بتا دے اور یہ بتا دے کہ اتنا بڑا کام تُو نے کیسے کر لیا ابھی جو تجھ سے باتیں کر رہا تھا وہ شنکھا تھا شنکھا بھی انہی کے پاس آتے ہیں جو خود بہت کچھ ہوتے ہیں یہ سب کیا بھاؤ بھید ہیں تُو پورنا ہے تُو خود کو مسلمان کیوں کہتا ہے ارے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہمارے کالی داس ارے ہم کیا کریں شمبو نے سر پر دو ہتھڑ مارتے ہوئے کہا آپ کیا ہیں شمبو جی آپ خود کیا ہیں ہم کالکے ہیں سمجھا کالی مائی کے چیلے سب جانتا ہوگا تُو پاپی پھیر کر رہا ہے ہمارے ساتھ کالکے کیا ہوتے ہیں کالے علم کے آٹھ درجے ہوتے ہیں چار کلکتے والی کے اور چار چندولوں کے اور چندولے بیس ہوتے ہیں بیس کے بیس مل کر چندول بھرتے ہیں ان کا ویاس گودھرن سے ہے سیدھی کریشن جی نے جب اپنے دشمن راجہ کو قتل کر کے اس کے باپ راجہ اوگر سے ان کو تق پر بٹھا دیا تو راجہ کی ارثی کی راک ایک چندولی میں بھر دی گئی اور مونگرہ پہنچا دیا مگر مونگرہ میں کسی کی پوجا کرنے والے موجود تھے مگر مونگرہ میں ان کی پوجا کرنے والے موجود تھے انہوں نے عقیدت سے وہ راک گائے کے گوبر میں ملا کر اس کا ایک بت بنا لیا اور اس کو اپنا راجہ سمجھنے لگے پھر ایک دن وہ آ گئے اور انہوں نے مونگرہ والوں کو جادو سکھایا اور اس سے اپنے دشمنوں پر موٹ مارنے لگا جادو کے سارے منتر اس کے پاس تھے مگر کلکتے کی کالی نے ان سے چار منتر کھینچ لیے اور وہ انہیں لے نہ سکے سب سے چار کالی کے اور چار چندولوں کے جو اصل میں مونگرہ والے تھے ان کے چار ہی درجے ہوتے ہیں جن میں آخری درجہ کھنڈولہ ہوتا ہے کالکوں کے درجے الگ الگ ہوتے ہیں اور ان میں کوئی انت نہیں ہوتا جسے جو مل جائے رانی مہاوتی کیا ہے وہ درجہ متی ہے اور لونہ چماری اس کے قبضے میں ہے اور تم میں مٹھا ہوں وہ غور سے دیکھتا ہوا بولا خدا کی لانت ہو تم سب پر میں نے کہا اور وہ پھر اچھل پڑا اس کی آنکھوں میں پھر غصے کے تاثرات جاگ اٹھے اس نے دیوانوں کی طرح ناشتے ہوئے کہا میں نے تجھے یہ سب اس لیے بتایا کہ تُو مجھے اپنے بارے میں بتا دے گا مگر کتے کی دم کی طرح تیڑے کے تیڑا ہی رہا دوں میں ایک اشارہ کروں تو یہ سارے ناغ تیرے بدن میں زہر ہی زہر بھر دیں اتنا ڈسیں تجھے ارے ہو کالی داس جی مہاراج اندر لے چالی سے ارے اسے اندر لے چل یہ ایسی زبان نہیں سمجھے گا لے چالی سے اندر مہاراج اس کے بندن نکال دیں کالی داس نے کہا اور شمبو نے آگے بڑھ کر سامپ میرے بدن سے کھینچ لیے میری بندشیں کھل گئیں خون رک گیا تھا اور بدن کے وہ حصے سن ہو گئے تھے جہاں بندشیں تھی کالی داس نے مجھے بگلوں میں ہاتھ ڈال کر گار کے اس دہانے کی طرف گھسیٹا جو سامنے نظر آ رہا تھا وہ بہت طاقتور تھا بہ آسانی مجھے اندر لے گیا شمبو پیچھے پیچھے چل رہا تھا مجھے اپنی کمزوری پر غصہ آنے لگا مگر پاؤں زمین پر ٹک ہی نہ رہے تھے دہانے کے دوسری طرف ایک تاریخ سرنگ تھی جو کافی لمبی لگ رہی تھی میرا دورانے خون بحال ہونے لگا تھا تاہم جنجنات باقی تھی البتہ میں نے اپنا وزن کالی داس پر ڈالے رکھا تاکہ وہ یہی سمجھے کہ میں مفلوج ہوں اس دھوکے میں رکھ کر کچھ کیا جا سکتا تھا مگر میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کروں لمبی کالی سرنگ کے دوسرے دہانے پر سرک روشنی نظر آ رہی تھی بلکل یوں لگ رہا تھا جیسے آگ روشن ہو دوسرا سرک قریب آتا جا رہا تھا پھر وہ مجھے لیے ہوئے اس سرک دہانے سے اندر داخل ہو گئے بہت بڑا غار تھا یوں لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ اندر سے کھوکلا ہو جگہ جگہ دیواروں میں چٹانے ابری ہوئی تھی ایک طرف لکڑیاں سلگ رہی تھی اور یہ انہی کی روشنی تھی جو پورے غار کو سرک کیے ہوئے تھی مگر اس میں آپ کی تپش بلکل نہیں تھی اس کے بارکس غار میں تھنڈک پھیلی ہوئی تھی پورے غار میں جگہ جگہ نہ جانے کیا کارٹ کبار پھیلا ہوا تھا اس میں انسانی جسم کی ہڈیوں کے امبار بھی تھے لا تعداد انسانی کھوپڑیاں بکری ہوئی تھی میلے کچھ اہلے پھٹے پرانے رنگین کپڑے اور نہ جانے کیا کیا میرے کانے کا آواز سن رہی تھی چپڑ چپڑ کی آواز جیسے کوئی بڑا جانور کچھ کھا رہا ہو چھوڑ دے اس پاپی کو یہاں مہاوتی جانے اور یہ یہ شمبو نے کالی داس سے کہا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا میں بے جان شہتیر کی طرح نیچے گر پڑا اب بھی مجھے مفلوج ہونے کا اظہار ہی کرنا پڑ رہا تھا اب کیا کریں مہاراج پڑا رہنے دے اسے یہاں جو آ گیا کالی داس نے کہا آجا شمبو بولا اور وہ دونوں غار سے باہر نکل گئے میں اسی طرح زمین پر پڑا رہا میری نگاہیں پورے غار کا جائزہ لے رہی تھی اور دل لرز رہا تھا کیا ہولناک جگہ تھی غار کی بلندی ناقابل یقین تھی اس کی چھت تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی ابرے ہوئے چٹانی پتھروں میں موٹے موٹے تاروں والے مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے تھے البتہ مکڑیاں نظر نہیں آئی تھی اور پھر وہ آواز چپڑ چپڑ کی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے کیسی بھیانک آواز ہے نہ جانے پھر یوں لگا جیسے کوئی چیز گھسٹی ہوئی ادھر آ رہی ہو اور اس کے بعد زمین میں ابرے ایک کوہان کے اکب سے ایک بولناک چیز باہر نکلی آہ میرا دل کام کر رہ گیا چٹانی کوہان کے پیچھے سے ایک سیاہ انسانی جسم برامد ہو رہا تھا ایک تنومد انسانی جسم جو کسی عورت کا تھا اس کا اکبیسہ نگاہوں کے سامنے آیا تھا گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی تھی یوں لگتا تھا جیسے کسی شیعہ کو گھسٹ رہی ہو پھر سیاہ جسم کو کوہان کے اکب سے مکمل طور پر باہر نکل آیا اور وہ ہولناک منظر میری آنکھوں کے سامنے نمائیہ ہو گیا جسے دیکھ کر دل کی دھڑکنیں ہی بند ہو جائیں سیاہ رنگ کی تنومد عورت جس چیز کو گھسٹ کر پیچھے ہٹ رہی تھی وہ بھی ایک نسوانی بدن تھا خون سے نہایا ہوا بے جان خون خوار عورت کے لمبے سیاہ بالوں سے دوسرے جسم کا حصہ کچھ ڈھکا ہوا تھا خود اس کا چہرہ بھی اس کے بالوں میں چھپا ہوا تھا وہ بلی کی طرح دونوں ہاتھوں پیروں کے بل پیچھے کسٹ رہی تھی وہ یقینی طور پر دوسرے مردہ جسم کو دانتوں میں دبوچے ہوئے تھی میں سانس رو کے اسے دیکھتا رہا سیاہ رنگ کی ہولناک بلانے اپنے کام سے فارغوں کا رخ بدلا اور پھر انسانوں کی طرح بالوں کو زور سے پیچھے جھٹک کر انہیں ہاتھوں سے سمارنے لگی بالوں کے پیچھے ہٹ جانے کے بعد اس کا چہرہ نمائع ہو گیا تھا کیا بھیانک چہرہ تھا مکمل طور پر انسانی نقوش اور شاید جانے پہچانے بس رنگ کا فرق تھا ورنہ سو فیصدی وہ مہاوتی تھی رانی مہاوتی سیاہ چہرے پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے اور آنکھیں اس کی بڑی بڑی آنکھوں کی سفیدی نمائع تھی کالی پتلیوں کی جگہ ایک سفید سیدھی سبز روشن لکیر نظر آ رہی تھی تیز سبز روشن لکیر ہونٹ گہرے سرخ ہو رہے تھے مجھ پر شاید اس کی نظر نہیں پڑی تھی چنانچہ وہ پھر ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل جھک کر مو سے انسانی بدن کو ٹٹولنے لگی جیسے اسے جگہ جگہ سے سونگ رہی ہو پھر اچانک اس نے ایک غراہت جیسی آواز نکالی اور مردہ جسم کے سینے میں دانت گاڑ دیے اور ہاتھوں پر وزن سبھال کر شاید لاش کا سینہ کھول رہی تھی اس کے مو سے خوفناک غراہتیں نکل رہی تھی پھر شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی البتہ اس کوشش میں لاش کا چہرہ میری طرف ہو گیا تھا شاید گردن پہلے ہی چبا لی گئی تھی مگر چہرہ محفوظ تھا اور گردن کے ساتھ لگے خال کے کسی ٹکڑے سے جھول رہا تھا میں نے اسے دیکھا اور بے اختیار میرے حلق سے چیخ آزاد ہو گئی وہ رجناوتی تھی وہی معصوم لڑکی جو عملی کے درخت میں چھپی ہوئی تھی اور بھوک سے بیتاب کھڑکی کے راستے اندر آئی تھی اسے زندگی کا خطرہ تھا آہ اسے اپنی جان کا خوف تھا اور وہی ہوا میری آواز پر لاش سے لپٹی ہوئی مہاوتی نے گردن اٹھا کر سیدھی پتھلیوں سے مجھے گھورا اس کے موں سے خون ٹپک رہا تھا پھر اس نے ہونٹ سکیڑ کر دانت نکالے خون میں ڈوبے ہوئے نوکیلے دانت اور وہ مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی